اسلام علیکم ایفریون ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اور ہم جہاں جہاں پہ بھی ہیں اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آج ہے ٹیوزڈے کا دن اور صبح اٹھ کے ایک نیا فریور لے کر آئی تھی میں کافی کا آئی تھا وہ ٹرائے کرتی ہوں آج یہ فرس ٹائم میں ٹرائے کر رہی ہوں اس سے پہلے یہ والا فلیور نہیں کی ایکچھلی کافی کے اتنے زیادہ فلیورز ہیں یہاں پہ کہ ایک ایک کرتے ہی آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے to go through each one of them صبح صبح ایک اچھا سا کافی کا کپ پیلو تو آپ کا سارا دن بہت اچھا گزر جاتا ہے آپ لوگ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کافی پینا صبح صبح اچھا لگتا ہے یا نہیں اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور کومنٹ باکس میں اگر آپ کوئی بھی میرے سے بات پوچھنی ہے یا کرنی ہے تو لیو می او کومنٹ آئی وڈ لاف ٹو ریپلائی باک اور یہ والی جو کافی ہے اس کے اندر پہلے والا جو پوڈ ہے اس کے اندر ملک ہے پہلے آپ وہ اور اس کے بات جو دوسرا انہوں نے پوڈ دیا ہے وہ آپ لگاتے ہو اس کے اندر کافی ہے تو اس کے اندر بہت پیارا سا امبری سا افیکٹ آیا تھا جو مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا اور دونٹ وری دس از آ ہیٹ پروف کلاس یہ نہیں ٹوٹے گا سردیوں میں ہارڈ رنگز آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کو سردی جو لگ رہی ہوتی ہے وہ پی کے بھی اچھا فیل ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں میرے سے گرم کافی پینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں ایسا کرتی ہوں گر گھر پہ بنا رہی ہوں اس کے اندر تھوڑی سی آئس کیوب ڈال لیتی ہوں یا پھر اگر باہر گئے میں تو آئی پریفر ایک کولڈ کافی سپیشلی سٹاربکس کی فرپچینو آئی لب ایٹ آئی لب ایٹ تو بیٹس تو اگر آپ لوگوں نے وہ ٹرائے نہیں کی ہے تو اور اگر آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ اتنی سردی نہیں ہے تو پلیز گائز ڈو ٹرائی اٹ اٹس ریلی گوڈ اور ویسے سردیوں میں بھی کولڈ کافی پینے کا اپنا ہی مسا ہے تو اگر آپ لوگوں کو سردی میں بھی تھنڈی چیزیں پسند ہیں تو ضرور آپ لوگ ٹرائے کریں اور یہاں پہ میری کافی ریڈی ہو گئی تھی اچھی سی اب باری تھی ناشتہ بنانے کی جس کے لئے میں نے سوچا تھا آج سمپل سا اوملیٹ بناوں گی بس برک کے ساتھ اور وہ ہی کھا لیں گے تو اس لئے یہاں پہ میں نے تین ایکس لئے تھے انہیں پھینٹ لوں گی پھینٹ کے جلدی جلدی سے اوملیٹ بن جائے گا اور ہمارا ناشتہ کمپلیٹ ہو جائے گا بس یہ ہی ہوتا ہے ایک کام کر لو تو دوسرا ریڈی ہوتا ہے دوسرے کو کمپلیٹ کرو تو تیسرا آپ کے لئے تیار ہوتا ہے تو بس آپ نے اپنے دماغ کے اندر ٹائمنگ سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے تو بس یہ ہی لائف ہوتی ہے اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر آپ اپنا دن تھوڑا سا بھی پلان کر لینا انہیں ڈوانس تو بہت ایزی ہو جاتا ہے زیادہ اپسیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پلاننگ کے ساتھ لیکن رات کو سونے سے پہلے اگر آپ سوچ لیں کل میرے یہ یہ کرنے والے کام ہے اور آپ اسی طرح اس کو ارگنایسد میں میں کر لیں تو آپ کے لئے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے جب آپ کو پتہ ہوگی اگزیکلی آج یہ یہ کرنا ہے تو آپ یہ چیز ٹرائے کیجئے گا اور اگر کرتے ہیں so that's really good اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اسے ٹرائے کریں آپ کو ضرور اچھا لگے گا اور یہاں پہ بس ٹوسٹر کے اندر میں نے اپنی بریڈ رکھ دی تھی تاکہ جلدی سے ٹوست ہو جائے اور ہم لوگ ناشتہ آپ نہ کر لیں اور یہاں پہ جو چولے پہ میں نے اپنا اوملٹ رکھا تھا وہ بھی ایک سائٹ سے پاکیا تھا اور اسے بس میں ٹرن کروں گی اور یہ ریڈی ہو جائے گا تو صبح اگر ناشتہ آپ جلدی کر لیں تو جو باقی میلز ہوتے ہیں وہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں تو ویسے جرنلی میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی کر لوں پر کبھی کبھار در ہو جاتی ہے اور اس سے پھر آپ کا سارا دن دسترب ہو جاتا ہے تو ویسے بھی کہتے ہیں بریکفرسٹ is the most important meal of the day اور ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں especially when I was younger کہ میں ناشتہ نہیں کرتی تھی پھر جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں کہ it's not good for your health and you should keep on changing and adopting new habits there's nothing wrong with it تو جو بھی چیز اچھی ہو جب بھی آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اسے ضرور اپنی life کا حصہ بنا لیں and that is exactly how you grow in your life اچھی بات آپ کو جہاں سے بھی پتا چلے آپ اسے ضرور سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور it doesn't matter اس ٹائم پہ آپ کی age کیا ہے جب بھی اکل آ جائے جب بھی سمجھ آ جائے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اوہ میں تو اتنی بڑی ہوں میں کیوں اتنے سے چھوٹے سے بات سمجھو جو بھی وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور یہاں پہ میرا کافی بہت مزے کی ریڈی ہو گئی تھی اتنا پیارے کلرز آ لگ رہے تھے اور ایک امبرے سا افیکٹ آ رہا تھا جو کہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے مجھے لگتا ہے اس کا ٹیسٹ ڈبل خودی ہو جاتا ہے جس چیز کی پریزنٹیشن اچھی نہ ہو اس کا کھانے کا بھی اتنا خاص دل نہیں کرتا تو they say you eat by your eyes and I think that is absolutely true جب ہم لوگ رسٹورنٹ وغیرہ جاتے ہیں وہاں پہ جس طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ دیکھ کے ہم لوگوں کو ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے اور کھانا اور زیادہ کھانے کا دل کرتا ہے تو یہی ٹرک ہوتا ہے جو رسٹورنٹس والے use کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن بہت اچھی رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ وہاں جائیں اور کھانا دیکھ کے خوش بھی اور ایک اچھی سی فیلنگ آپ کو فیل ہوتی ہے تو وہی چیز آپ کبھی کبھار گھر پہ کریں اپنے آپ کو سپیشل فیل کروانے کے لیے سپیشل تو وہ بہت اچھا رہتا ہے لائف میں اور یہی ہوئی چھوٹی چھوٹی مومنٹس ہوتی ہیں جو آپ کی لائف کو سپیشل بناتی ہیں اور آپ کے لیے بہت سپیشل سی میموریز بن کے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں تو اب یہاں پہ ناشتہ ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا تھا اس کے بار ٹائم تک دوپہر کے کھانے کا دوپہر میں میں نے سوچا تھا کچھ سمپل سا بنا لیتی ہوں تو اس کی وجہ سے میں نے بنایا تھے مطر والے چاوٹ اور یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اس کے اندر میں نے جو فرائیڈ انیان میرے پاس ہوتے ہیں میں نے آپ کو دکھائے ہیں وہ ہی اس کر لیا تھے انسٹیٹ کہ میں پیاز لیتی اور اس کو کاٹتی اور پھر اسے براون ہونے کا ویٹ کرتی تو مجھے جلدی سے بنانا تھا بیٹی کو میرے نیپ کے لیے سولا دیا تھا تو اسی ٹائم کو میں یوز کرتے ہوئے جلدی سے میرا دل تھا اور یہاں پہ پیاز اچھے سے بھون گئے تھے اور آئل سیپریٹ ہو گیا تھا اس ٹائم پہ میں اندر ڈالنے لگی تھی مطر میرے پاس فروزن مطر تھے اگر آپ لوگوں کے پاس فریش ہیں تو وہ یوز کر لیں لیکن میرے پاس فروزن ایوے اویلیبل تھے تو اس لیے میں نے وہی یوز کیا تھے تو انہیں تھوڑی سی دیر ڈال کے ہلکا سا بھونوں گی اور اس کے بعد پانی ڈال دوں گی مطر ویسے بھی زیادہ ٹائم نہیں لیتے گلے میں چاولوں کے ساتھ ہی بن جائیں گے تو بس کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو کیا تھا اور یہاں پہ پانی جب اچھے سے بوائل ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے چاول ڈال دیئے تھے چاول ڈالنے کے بعد جب پانی کو بوائل آئے گا اور ببلز بننے لگ جائیں گے تو بس اسے میں ہلکی آنچ کر کے دم پہ رکھ دوں گی اور بیس منٹ میں یہ تقریباً ریڈی ہو جاتے ہیں اور پانی بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے تو بہت جلدی سے بننے والی یہ ریسپی ہے اور جب کچھ نہیں کرنے کا دل لو کر رہا ہوتا تو یہی کر لیتی ہوں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں کوئی کنیزی ریسپی ہی ٹرائے کرتی ہوں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا جسے میں کچن میں کھڑی رہا ہوں اور گھنٹوں لگا کے ایک سالن بنا ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میرا کوکنگ سٹائل اسی طرح کا ہی ہے جو جلدی بن جائے اور مزے کا ہو یہاں پہ اب میں نے سوچا تھا کہ چھلے چاول بن رہے ہیں تو ساتھ رائتہ لازمی ہونا چاہیے تو پہلے میں نے سوچا تھا دی بھلے بنا لیتی ہوں پر میرے پاس چھنے نہیں پڑے ہوئے تھے تو رائتہ ٹائپ بھی بنا لوں گی اور اسی کے لیے میں نے ایک پیاس چاپ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے آلو بوائل کر کے ان کے چھلکے اتار لیا تھے یہ والا کام مجھے بلکل نہیں پسند آلو کے چھلکے اتارنا تو بس وہ مجبوری ہوتی ہے اتارنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے اتار رہی ہوں بس یہاں پہ چھلکے اتاروں گی اور ان کو بھی کیوبز میں کاٹ کے رکھ لوں گی میرے پاس ایکچلی تھوڑی سی پھلکیاں بچی ہوئی تھی دہی بھلوں والی تو میں نے سوچا تھا چلو اب رائتے کے اندر وہ بھی ایڈ کر لیتی ہوں مجھے تو بہت پسند ہے اس لیے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے وہ بھی ایڈ کر لیتی چاولوں کے ساتھ بہت مزے کا لگا تھا بیشک اس کے اندر چنے نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود یہ بہت مزے کا لگ رہا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بیٹی جب میری نیپ لیتی ہے دوپہر کا تو میرے لیے وہی ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر مجھے جلدی جلدی سے اپنے کام ختم کرنے ہوتے ہیں وہ پاس ہوتی ہے تو اس کو توجہ دینا ضروری ہوتی ہے اور اکیلی ہے اس لیے بھی وہ زیادہ ٹائم اور توجہ و ڈیمانڈ کرتی ہے اس لیے میرا دل ہوتا ہے جس ٹائم پہ وہ سو رہی ہے اس ٹائم پہ میں جلدی سے کھانا بنا لوں یا اگر صفائی کرنی ہے تو اس ٹائم میں کر لوں تاکہ وہ جب اٹھے تو میرے پاس ٹائم ہو اس کے دینے کے لیے یہ نہ وہ میں اپنے کاموں میں بیزی ہوں اور وہ بیچاری بور ہوتی رہے اور تانگ ہوتی رہے تو اس لیے میں اتنا سا مارجن رکھتی ہوں اپنے لیے کہ جس ٹائم پہ وہ سو رہی ہے اس ٹائم پہ میں اپنے گھر کے کام جو ہیں جس میں وہ بور ہوتی ہے اور مجھے اس کو توجہ نہیں دی جاتی وہ میں اس کے سوتے وے کر لوں تو ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے ایسا مدر آپ سیکھ جاتے ہو اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر دو بہن بھائیوں واپس میں کھیل لیتے ہیں تو اگر آپ کا ایک ہی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو خود کھیلنا پڑتا ہے اس کو توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے especially ابھی یہ جو کوویڈ والی سیچویشن چل رہی ہے اس کے اندر بچے بچارے گھروں میں باند ہوئے ہوتے ہیں خود بھی نہیں سمجھ آتی ہیں ان کو باہر کہاں پہ لے کے جائیں اور کس چیز سے روکیں تو وہ بچارے گھر میں بند رہ رہے کہ تنگ آئے ہوتے ہیں فریسٹریٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھیلیں ہمیں ٹائم دیں ہمیں توجہ دیں تو اگر آپ اپنے باقی کام اورگنایزڈ وے میں کر لیں تو بچوں کے لیے ٹائم نکالنا پھر تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے یہاں پہ بہت مزی کا رائتہ تیار ہو گیا تھا اور اسے چاولوں کے ساتھ جب کھایا تھا تو بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا دونوں کا کمبینیشن ساتھ میں بہت اچھا لگ رہا تھا اور دوسری طرف میرے چاول بھی ریڈی ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کمی اچھی طرح پک گئے تھے اور ان پر لائٹ براؤن سا کلر آ گیا تھا جو ہم نے انین ڈال لی دی ان کی وجہ سے اب بس میں انہیں ہلال ہوں گی تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں لنچ کر کے کچھ کام خاص نہیں تھا مجھے گھر کا تو میں نے زیادہ ٹائم اپنی بیٹی کے ساتھ ہی سپینڈ کیا تھا دوپہر کے کھانے کے بعد میرا تو کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا اصل میں دن بھی آج کل اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ آپ کا تین وقت کا کھانا تھوڑا مشکل ہی ہو جاتا ہے اور سپیشلی یہ جب آپ اس کوشش میں ہو کہ جلدی کھالو تو وہ اور شورٹ ٹائم ہو جاتا ہے آپ کے لیے تین میلز کھانا تو لیکن ہزبین کو لگی ہوئی تھی بھوک ان کے لیے میں نے بنا لی تھی سپیگٹی اور اس کے لیے میں نے لے لیا تھے چار چکن سوسیجز میرے ہزبین کو چکن سوسیجز بہت پسند ہے تو اس لیے ہی کھٹ کین ایزی سی سپیگٹی میں نے ان کے لیے بنا لی تھی تو ان کو بس میں آئل تھوڑے سے آئل کے اندر فرائے کر کے پکا لوں گی اور دوسری سائٹ پہ میں نے پانی کے اندر سپیگٹی آئل اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے ہی وہ بوائل ہوں گے اور دوسری سائٹ پہ یہ ریڈی ہوگا تو اس کے بعد بس دو منٹ کا سٹیپ ہے پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کی پوری ریسپی کمپلیٹ ہو جاتی ہے دس منٹ کے لیے آپ نے نوڈلز بوائل کرنی ہوتی ہے سپیگٹی نوڈلز اور دوسری سائٹ پہ آپ فرائے کر لیتے ہیں یہ چکن سوسیجز جتنی در میں یہ فرائے ہو رہے تھے میں نے نکال لیے تھے سٹور بار جو آلیوز ہوتے ہیں وہ لے لیے تھے اور مشرومز بھی پڑے ہوئے تھے میرے پاس وہ دونوں میں آٹ کر دوں گی اور ان کا کمبینیشن آپس میں بہت اچھا لگا تھا تو آلیوز کیونکہ میرے پاس سلائس نہیں تھے تو انہیں بس میں جلدی سے سلائس کر لوں گی ایکچلی یویلی تو میں سلائس نہیں لیتی ہوں لیکن اس دفعہ غلطی سے یہ پھول آلیوز آ گئی تھے میرے پاس تو اس وجہ سے بس اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا اگر آپ یہ بھی سلائس لے لیں تو یہ آپ کی اور جلدی سے ریسپی بن جائے گی کیونکہ کٹنگ اور چوپنگ کافی ٹائم لیتی ہے تو اگر آپ لوگ پری کٹ چیزیں ڈال دیں تو اس سے آپ کا بہت سارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اس میں آج مجھے کرنے پڑ رہے تھے تو اسی دیہ انڈویجوالی میں لے کے کہ آپ کے ساتھ سلائس کر رہی تھے آپ کے ساتھ سکتے ہیں پر میں انہیں یہاں پہ زیادہ تھیلی سلائس کر رہی تھے آپ اقارڈنگ to your preference آپ اسے جس بھی سائس کا چاہیں سلائس کر سکتے ہیں اگر ہول رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس ٹوٹلی آپشنل تو میں نے اپنے کیس کے اندر ان کو تھیلی سلائس کیا تھا اور مشروب کا مجھے مسلا نہیں تھا کیونکہ وہ سلائس تھے بس میں نے ٹین کھولنا تھا اور ان کو اس کے اندر ایٹ کر لینا تھا یہاں پہ میری سپیکٹی ہو گئی تھی بوائل اسے بس میں سٹرین کر لوں گی اور دوسری سائٹ پہ جو میرے سوسیجز تھے ان کو بھی سلائس کرنا پڑے گا تو بس اس کو میں نے جلدی جلدی سے سلائس کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے مکسنگ کا رہ جاتا ہے جس کے اندر لیٹرلی آپ کو دو منٹ لگتے ہیں اور آپ کی جلدی سے یہ ریسیپی ہو جاتی ہے یہاں پہ بس میرا لاس چکن سوسیج تھا جس کو میں نے سلائس کرنا تھا تو اس کو آپ لوگ ایک فرک سے پکڑ کے بہت ایزیلی سلائس کر سکتے ہیں وہ گرم تھا اس وجہ سے ورنا تھا آپ ہاتھ سے بھی پکڑ کے اس کو سلائس کر لیں میرے انگریڈنس یہاں پہ ریڈی ہو گئے تھے اور پھر میں نے لے لیا تھا پاسٹا سوس تو اس کے اندر سارے انگریڈنس ہوتے ہیں فر ایزیمپل آل دا ہرپس آریگینو روزمیری تو بہت اچھا سا فریور فل سائز کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اتنا اچھا آرومہ آتا ہے جیسے یہ گرم ہوتا ہے جتنی بھی ہرپس ہوتی ہیں وہ اپنی فراغرنس جو ہے وہ ریلیس کرتی ہیں اور پورا گھر بہت اچھی سی خوشبو کے ساتھ پورے گھر سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو یہاں بہت وہ جو میرے پاس پاسٹا سوس تھی اس کو میں نے ڈال کے تھوڑی دیر بھون لیا تھا ایک منٹ بھی بہت ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو سوسیجز سلائس کر کے رکھی تھی وہ اندر ڈال دی تھی اور آلیوز اور مشروب بھی اس سے تھوڑی دیر بعد ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں بس اس پوائنٹ پہ آپ کی جو سپیگٹی نوڈلز ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے باس مکچر ہے اس کے اندرہ فول کریں ریدر دن مکسنگ ورن آپ کی نوڈلز ٹوٹیں گی تو اسی درہ بس آپ فول کرتے رہے وہ سارا مکچر اس کے اندرہ بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اور اس کے اندرہ میں نے تھوڑی سی سوسیز پیڑا رہی تھی جیسے کہ دباسکو ہاسٹاس اور اس کے علاوہ یہ کری کیچپ ہوتی ہے یہاں پہ یو ہی میں تو نہیں میں نے دیکھی تھی پر یہاں پہ ہوتی اور اس کا ٹیسٹ بہت فلیور فول ہوتا ہے تھوڑی سی میں نے ویٹ کر دی تھی اور تھوڑی سی ٹومیٹوز کیچپ تو اس سے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور اچھا آ جاتا ہے اور یہاں پہ بس میری نوڈلز ریڈی ہو گئی تھی اس کو پانچ منٹ کے لیے اپنی تسلی کے لیے میں دم پہ رک دوں گی ورنہ یہ سارا کچھ گک تھا اس کے بعد آپ بس اسے کھولیں دم کو اور آرام سے اپنی پلیٹ میں ڈالیں اور یہ جلدی سے بننے والی ریسپی انجوائے کریں تو بہت مزک نہیں لگ رہی تھی اور فلیور بھی اس کا بہت مزک آتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ انڈر ہاف انار ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت کوئک سی ریسپی ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا میرا ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں نے یہ ریسپیز نہیں ٹرائی کی تو پلیز اس سے بنا کے دیکھیں کہ آپ لوگوں کو بہت مزکی لگیں گی اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر کے مجھے اپریشیئٹ کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں